اے غوصیہ بھرپور نارے لگ رہے ہیں اہل ایمان صدیقی خیرت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے کبھی بھی رب کو دی جانے والی گالییں سن کر برداشت نہیں کرتا نہ الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے نہ جہاد کا چندہ لینے کے لیے اور نہ تبلیغی جماعت میں چلہ لگوانے کے لیے کوئی بات نہیں وہاں جاگے ٹھیک ہو جائیں گے اب انہیں کچھ نہیں کرتا اہل شرک ہر جگہ پر اہل کفر سے ٹکر کھاتے ہیں اور اہل ایمان اہل شرک کے گندے عقیدوں کو بیان کیا کرتے ہیں اور اگر بیان نہ کر سکیں کمزور ہوں تو کم از کم اس مدلس کو چھوڑ کر اٹھ جایا کرتے ہیں کفار سے محبت کا ایک گھور ذریعہ مشرقین کے ساتھ سکونت اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس مسلمان سے بری ہوں میں اس مسلمان سے بری ہوں جو اہل کفر اور اہل شرک کے درمیان رہائش رکھتا کوئی رزق کے لیے کوئی نوکری کے لیے آپ نے پڑھیں آج کل اردو نیوز میں اکثر آپ پڑھیں گے غیرت کے نام پہ لندن میں قتل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں یہاں تو دال روٹی کمانے کے لیے چلے گے سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے دال روٹی تو یہاں بھی مل رہی تھی اللہ راضی کا بھوکا تو کوئی نہیں مرتا اسلامی ملک میں بھی دال روٹی ملتی سٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے کوٹھی دو منزلہ کرنے کے لیے جب وہاں گئے تو نئینی شادی ہوئی تھی پھر اولاد ہوتے ہوتے جوان ہو گئی جب جوان ہو گئی اب انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو کچھ دیکھ رہے ہیں اب جب وہ دیکھتے ہیں پھر غیرت آ کر گن نکالتے ہیں اور شوٹ کر دیتے ہیں اس شوٹ کرنے سے پہلے اس کوفر کے معاشرے میں آنا ہی جائز نہیں تیری سکونت یہاں پہ رہ کے دنیا کمانے کے لیے ایمان بیچنا جائز نہیں ہے کسی کافر ملک کی شہریت کو قبول کرنا یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہریت میں جائز نہیں ہے ہاں کوئی دائی بن کر جائے مبلغ بن کر جائے اس کے لیے تو اجازت ہے اور دائی اور مبلغ کے علاوہ وہاں پر رہ کر تاکہ مال مستقبل اچھا ہو جائے اے ساٹھ سال کے مستقبل کو اچھا کرنے والے ہو سکتا ہے وہاں رہنے سے تیری آخرت کا سارا مستقبل برماد ہو جائے اس مستقبل کی خیر منائیے صحیح بخاری میں اسمہ بن طبی بکر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیعہ اغیر من اللہ تعالی اللہ سے زیادہ غیرت والا اور کوئی نہیں ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احدا اغیر من اللہ من اجل ذالک حرم الفضاحش ما ظہر منہا وما بطن ولا احدا احبو الیہ المدعو من اللہ تعالی من اجل ذالک مدع نفسہو اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں اس لئے اس نے تمام بے حیائی کے کاموں سے کو حرام قرار دیا وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ اور اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں اس لئے اللہ عز و جل نے اپنی تعریف خود کی ابودعود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیے جسے سعید بن زید میں روایت کیا آپ نے فرمایا اور یہ اہل ایمان کی غیرت کی بڑی کھلی ہوئی مثالیں ہیں اور غیرت مند پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفیں جملے ہیں فرمایا من قتل دون مالہی فہو شہید من قتل دون دمہی فہو شہید ومن قتل دون دینہی فہو شہید ومن قتل دون اہلہی فہو شہید وفی روایا من مات دون عرضی فہو شہید جو مال بچاتے ہوئے عزت بچاتے ہوئے بیوی بچاتے ہوئے اہل و عیال بچاتے ہوئے ایمان بچاتے ہوئے پیسہ بچاتے ہوئے مارا جائے اللہ اس عزت کو بچانے والے کو جو شہید ہو گیا ہے مر گیا ہے اس کو شہادت کا مقام مطاف فرماتا ہے یہ ہے غیرت ہمارے ہاں غیرت کا نام ہی ختم ہو گیا صحابہ کرام کی مثال کو سامنے رکھی حضرت علی ایک علاقے کی طرف خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا غور کرنا اللہ کے لئے اللہ کے لئے غور کرنا کہ آپ کی اور میری قبر بہت قریب ہے پتہ نہیں اس مجلس سے اٹھنا مجھے اور آپ کو نصیب بھی ہوگا یا نہ ہوگا پتہ نہیں گھر جانا نصیب بھی ہوگا یا نہ ہوگا پتہ نہیں یہ رات ہماری زندگی کی کہیں آخری رات تو نہ ہو علی فرماتے ہیں مجھے پتہ لگا ہے تمہاری عورتیں ان بزاروں کی طرف نکلتی ہیں جہاں اجنبی مرد ہیں ان کا ازدہام ہے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا جن میں غیرت نہیں اس میں کوئی خیر نہیں سوچ لو اتوار بدار میں شاپنگ کے لئے بیگم کو بھیج دینے والوں سوچ لو پانڈا مارکیٹ کے اندر بیگم کو کھیلے جاؤ کوئی بات نہیں میں آفیس جا رہا ہوں آپ شاپنگ کر کے آ جائیے اور وہ بھی اتنی بھی غیرت ہے اگر خامد کوئی چیز غرید کے لئے آئے اجی بس آپ کو تو لینا ہی نہیں آتا مولویوں کو کیا پتا یہ مجھے ہی مرنا پڑے گا آپ چالیس ریال کی لائے ہو اور دیکھو میں تیس ریال کی لائے یہ چالیس ریال کی مرد لے کر آیا اور بیگم صاحبہ جب تو اس دکاندار کے سامنے اپنے چہرے کی زیارت کرے گی چہرے پہ مسکراہت لائے گی یہ میقب سے سجا ہوا مکڑا اس کو دکھائے گی وہ بیغیرت خود ہی ریٹ کم کر دے گا تاکہ یہ خبیص پھر بار بار آئے بیغیرتی کے مناصر برخا کیاوہ کپڑے لینے کے لئے جا رہی خاص طور پر انڈیا پاکستان کے اندر ہوتا ہے کپڑے والی دکاندار نے بھی بیغیرت نے ایک چادر لٹکائے ہوئی مردوں کا سٹول ادھر رکھا ہے عورتوں کا سٹول ادھر رکھا ہے جو ہی اندر آتی ہے یہ نکاب نیچہ کرتی ہے وہ چادر کھیں یہ تاکہ بڑی غیرت مند ہے انہوں کوئی نہ بیکھے میں کلہ ہی بیکھا تیری یہ مالکتی ہے تیرا اس سے کیا رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ایک عورت اور مرد ہی کٹے ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے شیطان خود پہنچتا ہے اپنی غیرت کو جگاؤ جیسے علی رضی اللہ عنہ وردان نے خد لکھا جہاں پر جہاں پر مردوں کا ازہام ہو فتنے کا ڈر ہو یہ بزار کے کام رب نے تیرے ذمہ لگائے ہیں گھر کے کام رب نے اس کے ذمہ لگائے ہیں مومن کی غیرت کا اندازہ کیجئے ابودعود میں ہے ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا افسوس ہماری غیرتیں کہاں فوت ہو گئی صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور چاتر میں پردے میں لپٹی ہوئی ابودعود کی روایت صحابہ میں سے کسی نے حیران ہو کر کہا کہ اندازہ کرو اس کو دیکھو کہاں اس پر اس کا بیٹا ختل ہو گیا اتنی بڑی مسئیبت آ گئی بیٹے کی اور کہاں یہ اتنے بڑے غم کی اندر اتنے بڑے دکھ کے اندر پھر بھی یہ چاتر میں لپٹ کر آئی ہے اس صحابیہ کے کان تک یہ بات پہنچی اہل ایمان ذرا غور کرنا کاش ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل رسول اللہ کے صحابہ کی یہ بیوییں بن جائیں ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل تو میں نے گھر میں نور جہاں کی تصویر لگائی ہوئی ہے کسی نے کسی اور کی لگائی ہوئی ہے جب سے ہم نے اپنی عورتوں کے رشتے محمد کی بیٹیوں اور بیویوں سے توڑ کر ان اداکاراؤں سے محذب زمان ہے نا محذب ماحول ہے اس لیے اداکارہ کہنا پڑتا ہے اگر پرانی اردو پڑھو گے تو ان کو کنجری کہا جاتا تھا جن کو آج فن کارائیں اور اداکارائیں اور فن پارائیں اور ثقافتی سفیر کے لقم ملتے ہیں یہ اصل میں کوٹھے والیاں کنجرییاں ہیں صحابی کی یہ بات جب اس صحابیہ کے کان سے ٹکرائی غیرت سے بھرا ہوا چملہ کہا کہا سنو میرا بیٹا مرا ہے میرا بیٹا قتل ہوا ہے مجھ پہ بیٹے کی مصیبت آئی ہے میری حیاء اور غیرت تو نہیں مری میری حیاء اور غیرت نہیں مری علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں محمد بن موسیٰ قاضی کا بیان ہے کہ میں قاضی موسیٰ بن اسحاق کی عدالت میں تھا ایک مسلم خاتون نے بزاروں میں اپنی بچیوں اور بیگموں کو بھیجنے والوں نامحرموں کے ساتھ ڈرائیوروں کے ساتھ گرمج نوجوان نوکرانیوں رکھنے والوں درات اہل ایمان کی خیرت پر غور کرو ایک عورت نے آگے قاضی صاحب سے شگایت کی میرا خامند حق مہر کھا گیا ہے قاضی نے بلا لیا خامند کو ہاں جی اس کا حق مہر دو قاضی نے انکار کر دیا کہ نہیں حق مہر تو میں دے چکا ہوں میرے ذمہ کچھ نہیں اس نے کہا گواہ پیش کرو شوہر کے گواہ بھی آگے دیور کے ساتھ بیگم کو بٹھا دینے والوں آجی کیا کریں یہ تو کزن ہے نا بچپن کے دوست ہیں ہم اکٹھے پڑے کھیلے کودے بڑے جوان ہوئے اب ان سے پرزا کر لیں یہ مامو کا بیٹا یہ خالہ کا بیٹا یہ پھوپی کا بیٹا یہ دیور یہ جیڑ ان سے پردہ پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے بس دل میں ہی آنی چاہیے دیئے قاضی نے کہا گواہ لہا شوہر کا گواہ آگیا قاضی نے کہا شوہر صاحب گواہی دینے سے پہلے لازمی ہے یہ تیری بیگم کا چیرہ دیکھیں دیکھ تو لے یہ وہی عورت ہے یا کوئی عورت ہے عدالت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضہ ہے اس گوانے کا کھڑی ہو اپنا مو دکھا خاند تو شدید غیرت آئی اور اہل ایمان کبھی اپنی پچھیوں کو بے پردہ کر کے میکا پہ سوار کے خوشبوں میں نہلا کر بہباروں کا رخ نہیں کرواتے وہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں باہر کے کام اپنے سمیں لیتے ہیں خاند غیرت مند کھڑا ہو گیا کہا یہ کیا ہو رہا ہے قاضی نے کہا یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے اپنی بیوی کا مو ننگا کر اس نے کہا میری غیرت برداش نہیں کرتی میری بیوی کے مو پر نامحرم مرد نگاہ دوڑائے میں تسلیم کرتا ہوں بیگم کا حق مہر میں نے دینا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا میری بیگم کو اور جب مومنہ بیوی نے یہ سنا کہا قاضی صاحب میں بھی اعلان کرتی ہوں کہ میرے خامل نے جو میرا حق مہر دینا یہ اتنا مسلمان یہ اتنا غیرت مند یہ اتنا پرہیزگار یہ اتنا عزت کا رکھوالہ ہے میں دنیا آخرت میں اس پر اپنے حق مہر